اگر آپ کا کمپیوٹر یا لیپٹوپ بہت سلو چلتا ہے آپ اس کے پر گرافکس ور کرتے ہیں ویڈیو ریٹنگ ور کرتے ہیں اور وہ پروسیسنگ پر بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے تو میں آپ کے لیے اس کا حل لے کے آئے ہوں دعویٰ کی یہ ssd یہ ssd جب آپ اپنے لیپٹوپ میں یا کمپیوٹر میں لگا لیں گے تو پھر آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ چلے گا نہیں بلکہ دھوڑے گا یہ ssd دعویٰ برینڈ کی 256 جی بی ہے اس کی جو ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ہے وہ 550 ایم بی پلس ہے پر سیکنڈ کے ایک جو ہے وہ سیکنڈ میں 550 ایم بی سے زیادہ ڈیٹا آپ اس میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ ssd لگانے سے پہلے جو ہارڈسک جو 2.5 کی لگی ہوئی ہے نارمل جو ہارڈسک ہوتی ہے جس میں میڈیا ہوتا ہے جس میں پلیٹ ہوتی ہے تو اس پہ لیپ ٹوپ کتنے ٹائم لیتا ہے اور جب یہ ssd لگائیں گے اس پہ کتنے ٹائم لیتا ہے میں دوں گا چیزوں کے آپ کو جو ہے وہ فرن دکھاؤں گا اور آپ کو سپیڈ دکھاؤں گا آج یہ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ لیپ ٹوپ کو جب ہم اوپن کریں گے تو ہمارا لیپ ٹوپ کتنے ٹائم لیتا ہے میں یہاں پہ جو سٹوپ واچ ہے اس کو میں نے اوپن کر دی ہے اور میں ایک ہی ٹائم کی اوپر لیپ ٹوپ کو بھی ہون کروں گا سٹوپ واچ کو بھی سٹارٹ کروں گا دیکھتے ہیں ابھی میں نے لیپ ٹوپ کو بٹن بھی پوچھ کیا سٹوپ واچ بھی چل گئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیپ ٹوپ جو ہے ssd یہ دعویہ برینڈ کی ssd لگنے سے پہلے کتنا ٹائم لیتا ہے اور یہ ssd لگا کے ہم اس میں ونڈوز کو انسٹرول کریں گے اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ابھی اس کے اوپر ونڈوز لوڈ ہو رہی ہے جو اولڈ ہارڈسک ہوتی ہے نا اس کے اوپر اس کے اندر ایک میڈیا ہوتا ہے وہ میڈیا گوم رہا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر اس کا جو ڈیٹا ہے وہ پلیڈ کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے لیکن یہ جو ssd ہوتی ہے یہ بیسیکلی چپ بیسٹ ہوتی ہے اس کا جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ اس میں چپ لگی ہوتی ہے اس میں وہ گول گومنے والا میڈیا نہیں ہوتا دیکھیں جی لیپ ٹوپ چل چکا ہے اور اس نے تقریباً 49 سیکنڈ لیئے ہیں لیپ ٹوپ نے چلنے میں حضور میں اس میں کبھی ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو Prof option ڈیٹ کی سسٹ ہی ہے اس کو استرال کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اس جوہہ اس رن کر دیکھیں گے تک یہ 49 سیکنڈ لیتا ہے یا 49 سیکنڈ سے کم لیتا یا زیادہ liتا ہے اوکے سب سے پہلے ہم یہ جو لیپ ٹوپ کی ہارڈ ریب ہائی کو回去 کریں لیپ ٹوپ کی ہارڈ رائب کو رموف کرنے کے لیے ہم اس کی جو ہے وہ بیک سائٹ پہ اس کا جو پینل ہے جو اس کی کیسنگ ہے بیک کیسنگ جو کیس ہے اس کو اوپن کریں گے اور وہ کیس اوپن کرنے سے پہلے ہم اس کی جو پاور سپلائی ہے وہ ہم اس کا جو اڈاپٹر ہے وہ اس کو رموف کر دیں گے یہ لیپ ٹوپ ہے اب اس کی ہارڈ ریسک پہلے رموف کرتے ہیں پھر اس کی لیہاں پہ ssdm انسٹال کرتے ہیں یہ اس کی ہارڈ ریسک کا وہ لگی ہوئی ہے اس کو رموف کر کے ہم یہاں پہ ssdm انسٹال کریں گے یہ دیکھئے کہ پہلے ہارڈ ریسک لگی ہوئی تھی وہ یہ ولی ہے اور اس کی دیگہ پہ ہم یہ ولی جو ssdm انسٹال کریں گے یہ بھی ساٹا ہارڈ ریسک ہے یہ بھی ساٹا ssd ہے یہ دیکھئے دونوں کی جو گولڈن پنز ہیں وہ بالکل سیم ہیں اور ہم نے یہ جو اولڈ ہماری ہارڈ ریسک ہے اسی ڈریکشن میں یہ پنز رکھتے ہوئے ہم نے اس میں انسٹال کرنا ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے یہ اس کا کور لگا ہوئے ڈیفرنٹ لیپ ٹوپس میں بعض میں انہوں نے کیسنگ دیئے ہوتی ہے بعض میں اس طرح یہ کور دیئے ہوتے ہیں لیکن اس میں انہوں نے یہ دونوں چیزیں دی ہوئی ہیں ہم میں اس کی یہ جو سائڈ والی جو اس کا سٹیل کا جو بنا ہوا ہے اس کا کیس اس کو بھی ریموو کریں گے اور اس کی دیا پہ ہم سمپل ایس ایسٹی لگا دیں گے یہ اولڈ ہارڈسک ریموو ہو چکی ہے اچھا یہ جو ہارڈسک ہے یہ بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی یہ آپ دیکھیں پانچ سو جی بھی کی یہ ہارڈسک ہے اس کا بھی ایک ایک ایکسٹرنل کیس ہوتا ہے وہ آپ کیا کریں گے ویڈیو میں آپ کا اس کا جو ایکسٹرنل کیس ہے وہ بھی آپ انسٹال کر کے دکھاؤں اور یہ ہارڈسک آپ کی ویسٹ نہیں ہوگی اس کے لیے میں یہ لگا رہا ہوں ہارڈسک ایس ایسٹی سوری ویسے اس کے جو سکریوز ہیں وہ ٹائٹ کروں گا یہ دیکھیں ایس ایسٹی پہ ہم نے یہ آپ کے فٹ کر دیا گولڈن فنس ساتا جو اس کے جیکس ہیں اس کے اندر انسٹ ہو چکی ہیں اور اب ہم اس کے جو سکریوز ہیں وہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں ابھی ہم نے یہ دعوہ برینڈ کی ایس ایسٹی یہ لیپٹو میں انسٹال کر دی ہے پہلے ہارڈسک کتی وہ ہم نے یہاں سے رموف کر دیا اس کے لیے پہ یہ دعوہ برینڈ کی سی ایٹ ہنڈرڈ اے اس میں ایس ایس ڈی انسٹال ہو چکی ہے ابھی ہم یہ ایس ایس ڈی انسٹال کر دی ہے اس میں پہلے ونڈو انسٹال کریں گے اب دیکھئے کیونکہ ہمارا ڈیلی ویسس کا کام ہوتا ہے ونڈوز کے لیے ساپٹرز کے لیے میں نے الگ الگ جرح ہے وہ یو ایس بیز بنا کے ان کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ونڈوز کونس یہ ہے یہ کلائنٹ کو اس میں ونڈوز ٹین ہے رکوائیڈ تھی یہ دیکھئے ونڈوز ٹین کی یو ایس بی ہے اگر آپ اپنے طور پر ونڈو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بڑی ڈیٹیل میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں ونڈوز کو بوٹ ایبل کیس طرح کرنا ہے اس میں اس کا جو سورس لنک ہے وہ بھی میں نے دیا ہوا ہے بوٹ ایبل کر کے ونڈوز کیس طرح انسٹال کرنی ہے وہ میں نے اپنے چینل پر ڈیٹیل میں یہ تمام چیزیں اپلوڈ کی ہونی ہیں ابھی ہم اس میں ونڈو انسٹال کرتے ہیں ونڈو انسٹال کرنے کے لیے میں نے اس کی جو یو ایس بی ساکٹ ہے اس میں میں نے یو ایس بی انسٹ کی اور لیپ ٹاپ کا آن کیا یہ لینووو کا لیپ ٹاپ ہے اس کے لیے بوٹ سیٹم میں جانے کے لیے ایپ ٹویل موسیلی یوز ہوتا ہے جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں تو یہ آپ سے پوچھے گا بوٹ فرام یو ایس بی یو ایس بی کا نیم آرے گا یا یہ اگر آپ نے فرس ٹیب میں بوٹ فرام یو ایس بی کی اپشن پہلے بائیوز میں سیٹ کی ہوگی تو یہ ڈریکٹلی ونڈوز جو ہے وہ یو ایس بی سے بوٹ کر دے گا ابھی میرے سین میں کیا ہوا ہے کہ فرسٹ بوٹ میں پہلے سے ہی ہم نے یہ بوٹ فرام یو ایس بی سیٹ کیا ہوا تھا تو وہ لیپ ٹاپ نے کیا کیا ہے کہ فرسٹ بوٹ پہ یو ایس بی بوٹ ایبل تھی یو ایس بی کو ریڈ کیا ہے اور ونڈوز کا سیٹ اپ جو ہے آٹومیٹک سٹارٹ کر دی ہے تو اگر آپ کے بس نہ ہو تو ایف ٹویل ایف الیون یہ بٹن موسیلی یوز ہوتی ہے بوٹ فرام سیٹ اپ کے لیے بھئی آپ نے کس فرم میں بوٹ کروانا ہے ابھی ہم اس کی ونڈوز سٹال کرتے ہیں دیکھیں مائی لینگویج اس انگلیش ونڈوز سٹال کرنے کا بھی طریقہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے وہ بھی ہم ونڈوز کس نے انسٹال کرنی ہے وہ بھی ہم میری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں انسٹال ناو کا بٹن دبایا ہم نے یہاں پہ ونڈوز کون سی انسٹال کرنی ہے ونڈوز ٹین پرو انسٹال کرنی ہے پلک کیا نیکس کا بٹن پش کیا یہاں پہ آپ آئی ایک سیپٹ لائسنس کیا نیکس کا بٹن پش کیا کسٹم انسٹال پہ کلک کیا یہ آپ کے پاس جو ایس ایس ٹی ہے یہ دیکھیں ٹو تھری سیون جی بی یہ ایس ایس ٹی کی سٹوری جا آ چکی ہے میں ایک دفعہ کیونکہ نئی ایس ایس ٹی جب آپ لگائیں اور آپ کوشش کریں کہ اس کی جو ایس ایس ٹی کی جو ڈرائیوز کی پارٹیشنز ہے وہ ابھی ایک دفعہ ڈلیٹ کر کے آپ ریکریئٹ کرنے دیکھیں میں نے ایس ایس ٹی جو لگائی ہے اس کی پارٹیشن ڈلیٹ کی ہیں یہ ٹو تھری ایٹ جی بی آ گیا ٹو فائک سیکس جی بی کی یہ ایس ایس ٹی ہے اور اس میں ٹو تھری ایٹ جی بی آ گیا باقی جو سپیس ہے وہ شیڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ ایس ایس ٹی کی پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں جس میں نیو کی اوپر کلک کر رہا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس آ رہا ہے دو لاکھ چوٹالیس دار ایک سو ستانوے ایم بی ابھی میں کیا کر لیتا ہوں یہ چوبیس ہے میں نے سپوس اس کو اگر ہاف کرنا ہے تو میں اس کی تقریبا یہاں پہ ٹویلپ کر دیتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں اب یہاں پہ پہلے ایک پارٹیشن کریئٹ ہوگی پھر آپ کے پاس یہاں پہ آپ دوسری پارٹیشن وہ بھی کر سکتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کبھی آپ ونڈوز کو دوبارہ رینسٹال کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن ہوگی کہ اپنا جو ڈیٹا ہے وہ آپ دوسری ڈرائیب میں رکھ لیں یہ دیکھیں ون ٹونٹی جی بی کی ایک پارٹیشن بن چکی ہے یہ اس کی ریزرڈ اور ایم ایس آر پارٹیشن ریکووری جو پارٹیشن ہے وہ آٹومیٹک بن چکی ہے اور ڈبل وان سیون یہ آپ کی ایک اور پارٹیشن بن سکتی ہے اس میں ہم اپنا ڈیٹا وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ڈیٹا اس میں سٹور ہوگا ڈی ڈرائیب میں یہ بسیکلی ڈی ڈرائیب بنیں گی اور یہ والی اوپر والی ہے یہ سی ڈرائیب جسے ونڈو ڈرائیب کہتے ہیں وہ بنیں گی تو ڈی ڈرائیب میں آپ اپنی فائل سیف کر لیں گے کبھی ونڈو سکرپٹ ہوگی تو آپ ایزیلی کیا کر سکتے ہیں کہ آپ سی ڈرائیب کو فورمیٹ کر کے آپ اپنی ونڈو انسٹال کر سکتے ہیں ابھی ہماری یہ سی ڈرائیب ہے 120 ڈی بی والی اس کے پر کلک کیا نیکس کیا ہے دیکھیں ونڈوز کا جو سیٹ اپ ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ 0% آن ورڈ یہ اس طرح چلے گا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں ونڈوز کا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ آپ کی جو ہارڈسک ہوتی ہے جو آلیڈی جو نکلتی جس کے اندر میڈیا ہوتا ہے یہ آپ کی بیسیکلی ویسٹ میں ہوتی ہے آپ اس کو ویسٹ میں نہ کریں اسی طرح ڈیفرنٹ کمپنیز کے جس طرح یہ ایکسٹرنل کیسیز ہے وہ ہوتے ہیں جس طرح آن ٹین کا اور ایکو کا کیس بہت اچھا ہے آل ٹین کا بھی اچھا ہے لیکن اور ایکو میں اس سے زیادہ لائک کرتا ہوں وہ اس سے ذرا کوسلی ہے یہ ذرا اس سے لو پرائی بھی ہے اب یہ آپ کے پاس جو ہارڈسک کا کیس ہے اور ساتھ میں اس کی آپ کو ایک کیبل مز دی ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ کے لیے چھوٹا سا ایک فارم بھی دیا ہوتا ہے تمہیں ہم رکھ لیتے ہیں یہ اس کی جو ہے وہ یو ایس بی ڈرائیو ہے یو ایس بی کیبل ہے یہ آپ اس میں جس سمپل اس طرح اس میں آپ جو ایکسٹرنل کیس ہے اس میں انسرٹ کریں گے اور یہ آپ لیپٹوپ یا کمیٹر کی یو ایس بی بورٹ میں انسرٹ کریں گے تو یہ جو آپ کے لیپٹوپ کی آل ایڈی ہارڈسک ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو اس کی نئی پارٹیشن شو ہوگی ہے اور وہ ڈرائیو میں آپ کو ڈیٹا اس کا مل لے گا اس کو انسٹال کرنا اس میں بہت ایزی ہے کیس کے اندر سمپل دیکھیں کیس ادھر سے اپن ہوگا اور آپ اس کی گولڈن پنز دیکھیں ادھر چھوٹی سائز کی گولڈن پنز ہیں ادھر بڑے سائز کی ہیں اسی طرح ادھر چھوٹے سائز کی ہیں ادھر بڑے سائز کی گولڈن پنز ہیں میں نے ان کو یہاں پہ پنز کو یہاں پہ رکھا اور اگر آپ نے اس کو نیٹے سے سپورٹ دینی ہے تو بے شک اس کا فارم ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ لیں گولڈن پنز کو دیکھیں میں نے یہاں پھر رکھا اور آگے اس طرح انسرٹ کر دیا اب یہ آپ دیکھیں آپ کی ہارڈسک جو ہے اس میں پروپر بیٹھ چکی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل اس کو کلوز کرنا یہ آپ کی اس وقت ایکسٹرنل ڈرائیو بنگ چکی ہے یہ اس کو جو ہے وہ یو ایس بھی لگ چکی ہے اور یہ آپ کی یو ایس بھی ہے اب آپ اس کو یو ایس بھی پورٹ میں انسرٹ کریں گے اس میں تو ڈیٹا وہ شو ہوگا یہ آپ کی ایس بھی ایکسٹرنل ہارڈسک ویڈیو ہے وہ بنگ چکی ہے کہنے کا مضب یہ ہے کہ جب آپ اس سیس انسٹرول کرتے ہیں جس میں ہارڈسک لگی ہوتی ہے جس پورٹ سلو سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے وہ آپ کی ضائع نہیں ہوتی ہے آپ سیمپل یہ ایکسٹرنل کیس لیں یہ آپ کو مارگٹ سے اٹھ نو سو روپے کی پرائز میں ملے گا اور ریکو کا تھوڑا سا مہنگا ہوگا وہ آپ کو دوزار کی پرائز میں ملے گا لیکن یہ بھی اچھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو بھی آپ کے بجڑ میں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ یہ کیس ہے آپ کا وہ آپ ہمیشہ یہ 3.0 والا یوز کریں اس میں سپیڈ آپ کو اچھی ملے گی 2.0 والا کیس بھی آپ کو 3-4 سوڑا ملے گا لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ تھوڑے سے بیسے اوڈ ڈال کے اچھا کیس یوز کریں ایک تو ہمارا ایکسٹرنل جو کیس ہے وہ دیکھیں ہماری ہارڈ ڈسک جو لیپٹوپ کی پہلی ہے وہ زیادہ نہیں ہوئی اور اس میں ابھی یہ SSD میں ونڈ انسٹرول ہو رہی ہے یہ 23% اس میں ونڈوز جو ہے وہ انسٹرول ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا ویڈ کرتے ہیں ونڈ انسٹرول کر کے پھر میں آپ کو سپیڈ چیک کرواتا ہوں کہ پہلے جو سپیڈ تھی وہ ہماری 49 سیکنز میں ونڈو لوڈ ہوئی تھی جو ونڈ انسٹرول کر لیں گے تو تب کتنی دیئر وہ لے گا ونڈوز کو لوڈ کرنے میں ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیپٹوپ میں ونڈ انسٹرول ہو چکی ہے اور ہم کرتے ہیں کہ ابھی اس کو چیک کرتے ہیں لاسٹ جو تھی جو جتنا ٹائم لگا تھا چلنے پہ وہ تھے یہ 49 سیکنڈ ہارڈسک لگنے سے پہلے 49 سیکنڈز میں جو ہے وہ کمپیٹر چلا تھا ابھی ہم کیا کریں ونڈ انسٹرول ہوگی ہے ہم نے اس کی یہ یو ایس بی ریموف کر دی ہے پہلے کمپیٹر کو ہم شیڈ آن کر رہے ہیں دین ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ابھی یہ لیپٹوپ کے اندر ہم نے دعوہ برینڈ کی ایس ایس بی انسٹرول کر دی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایس بی انسٹرول کرنے کے بعد ونڈوز کرنے کے بعد یہ آن ہونے پہ کتنا ٹائم لیتا ہے یہ میرے پاس ٹائمر ہے میں ایک کی وقت میں دونوں کو پوش کر رہا ہوں پوش کر دی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں کمپیٹر چلتا ہے اب سامنے سکرین پہ سیکنڈز ایک رہے ہیں دیکھیں جی ڈیسکٹوپ آپ کے پاس آ بھی گیا ہے اور ویڈن 10 سیکنڈز آ گیا ہے بھی یہ 15 سیکنڈز المست جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیسکٹوپ کے لیے وہ ویلکم ونڈوز کا نوٹ آپ کے پاس آ چکا ہے اور یہ ونڈوز آپ کے پاس لوڈ ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ کے پاس 29 سیکنڈ میں ڈسپلی آ چکا ہے اور ونڈوز بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ ورکنگ میں ہے اور باقی ایس ایس ٹی لگانے کے بعد آپ اس کے اوپرحال پرفومنس بھی دیکھیں کہ سارا ورک جو ہے وہ کتنا فاسٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ کے کمپیوٹر میں سپیڈ کا ایشو ہے اور آپ اپنے کمپیوٹر یا لیپٹوپ کی سپیڈ کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایس ایس ٹی یوز کریں اپنا خیال رکھیں لافیس